اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کریں اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے کوفتہ کریں اس کے دو اسٹیپس ہوتے ہیں تو آپ اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں ڈیڑھ乾چیں سارے مسالوں کا ہلڈی ہیں گرم مسالہ ہے سوخہ دھنیا ہے لال مرچ ہے سفید جیرہ ہے اس کے بعد ایک عدد پیاز ہے کٹا ہوا دہی کا ایک کپ ہے ٹماٹر تین میں نے پیسٹ بنا لیا تھا جنگر گھارلی کا پیسٹ ایک ایک چمچ ہے دہی کے نمک ہے اور گرم مسالہ دہی کا تو ایک ہی کپ ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ گریوی کے لیے ہیں ساری چیزیں اب ہم آپ کو بتائیں گے گوفتہ بال کے لیے تین پاؤ کے قریب قیمہ ہیں اور بیسن ہے بیسن روست کر لیا ہے میں نے سوکھے توے پہ تھوڑی در کے لیے دو چمچ بیسن ہے اور پیاز ہے ایک ادد اور ناریل کا پساوہ ناریل ہے ایک چمچ دہی ہے دو چمچ اور جنجر گارلک کا پیسٹ ہے آئیل ہے تھوڑا سا نمک ہے اور دھنیا اور ریڈ گرین چلی ہے تو یہ آپ دیکھ لیں ایسے طریقے سے پیاز کو ہم براؤن کر لیں گے پیاز دونوں ہی ملاقے میں ایک ساتھ براؤن کر لوں گی آدھے ہم ڈالیں گے اس میں کوفتہ بنانے کے لیے آدھے کا پیسٹ در درہ سام کریں گے تھوڑا موٹا موٹا سے پیاز مگر پیس لیں گے تو آدھا اس میں یوںز ہوگا بال بنانے کے لیے کوفتہ بال بنانے کے لیے اور آدھا سالن کے لیے ایک پیالی اس کی ہے اور ایک پیالی اس بال بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پیاز کو لائٹ براؤن کریں گے تو اس کے لیے میں سب سے پہلے آئی ڈالوں گی فرائی پین میں تو ان کو ہم فرائی کرتے ہیں اس کو تقریباً دس پندرہ منٹ تک یہ ہو جاتا ہے براؤن سب سے پہلے ہم اس کو گراؤن کرنا شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکا ہلکا کلر چینج کر رہا ہے پیاز اب بالکل گولڈن گراؤن ہو کے تیار ہو گیا ہے تو آدھا میں یہ رکھوں گی سالن کے لیے اور آدھا ہم لوگ یہ کوفتہ بالز کے لیے یوز کریں گے اب یہ میں نکال کے ایک پلیٹ میں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں آپ بالکل تیار ہے اور آئل اسی کا آئل ہم چھاند کے پھر اس میں گریوی میں استعمال کریں گے یا اسی میں کوفتہ فرائی کرنے ہیں تو وہ بھی اسی میں ہی ہم لوگ یوز کر لیں گے تو یہ پیاز میں آئل نکال کے اب کوفتہ بناتے ہیں تو اس کے لیے ساری جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں تھی پیاز ہے ارادھنیا ہری مرچیں یہ ساری چیزیں اس میں چوپر میں ڈالیں گے اور پھر ان کو پیسیں گے بیسن ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ہے یہ ساری چیزیں جو بھی آئل تھا تھوڑا سا یہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر اس کو تھوڑی در گرینڈ کر کے اوپر سے کیمہ ڈال دیں گے اوپر سے کیمہ ڈال دیں گے نمک بھی ڈال دیں گے اوپر اوپر دہی ہے ریڈ چلی ہے تو اوپر ایک دو دفعہ ایک دو سٹے کو تھوڑا سا پیس لیں گے اوپر سے پھر 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 تھوڑا سا کیمہ کی طرح بن جائے جس طرح کیمہ پیس ہوا ہے پھر اس میں کیمہ ایٹ کر کے پھر ہمیں اس کو پیسیں گے کیونکہ جتنا کیمہ اچھا پسا ہوا ہوگا تو اچھے کوفتے بنیں گے تو کیمہ میں نے اس میں ایٹ کر گیا ہے اس کے بعد پھر ہم پیس کے یہ آپ اسے مکس بھی ہو جائے گا اور اس کو نکال لیں گے یہ دن کو فائن چھوڑ ہوگی بہت اچھا ہوگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوفتہ مسالہ اب یہ تیار ہے اب ان کے ہم کوفتے بنائیں گے تو میں نے آئل اٹھائیا ہوا تھوڑا سا پاتھوں کو آئل لگایا ہے اب یہ ایک ایک درکیس کا درمیانی سائز کی چھوڑے چھوڑے بال بناتی جاؤں گی تین پاؤ کے قریب ایک کیمہ تھا اور مسالہ تھا دیکھتے ہیں اب کتنے کوفتے اس میں سے بنتے ہیں تکریباً پندرہ کوفتے پندرہ سولہ کوفتے اس میں سے بن گئے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ہم فرائی کریں گے آئل گرم کیا ہے میں نے اب اس میں ایک ایک کر کے گفتہ ڈالوں گی اور ان کو بغیر فرائی کے بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ تر لوگ ویسے بھی ڈالتے ہیں گریوی بنا کے اور اوپر سے ڈال دیتے ہیں مجھے یہ اس طرح زیادہ اچھا لگتا ہے کھیل کے سے میں یہاں پہ آئل میں ہمیں علیدہ سے فرائی کر کے ان کو نکال لیتی ہوں تو اس میں خوشبو بھی اچھی ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ صافٹ اور اچھے بنتے ہیں ابھی میں نے یہ فرائی کر کے سارے نکال دیئے ہیں اب ہم بناتے ہیں گریوی اس کی آئل گرم کیا اس میں گرم مسالہ میں نے ڈالا اور پھر اوپر سے یہ جو چوب کیا تھے ٹرماٹر تین عدد میں نے وہ ایک کب دہی تھا یہ کر کے ہمیں پہلے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اوپر سے آہستہ آہستہ کر کے جو مسالہ جات میں نے آپ کو دکھائی تا ہے اس کے لیے آل ایدہ سے گریوی کے لیے یہ ہم ڈالتے جائیں گے اور ساتھ کے ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں گے ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر کے اب اس کو مکس کر لیا ہے تو سب سے پہل اس کی گریوی تھوڑی چی تیار ہو جائے میچور ہو جائے تو پھر اوپر سے ہم کوفتیں ڈالیں گے تھوڑی دیر آپ اس کو اس میں ہم پیاز جو میں نے پیس کے ہاف اس میں ڈالی تھی کوفتوں میں اور ہاف جو پیس کے میں نے رکھی ہوئی تھی وہ بھی اس میں اب ایڈ کر لی یہ تھوڑی سی دیر سے ہی ایڈ کرتے ہیں کہ اس کی تازہ خوش بھولیں سالن میں سے آتی رہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھی آتی ہے تو اب اس کی گریوی تقریباً تیار ہو گئی ہے اب ہم ایک ایک کر کے کوفتہ اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گریوی اس کی بہت اچھی تیار ہو گئی ہے کوفتیں ڈالتے جائیں کیبارہ کیڈاللیں گے ابھی ہم اس میں ہر ہی مرچن ڈال کے تو اس کو کور کر لیں گے کچھ دن کچھ دیر کے لیے ابھی یہ بالکل تیار ہے آپ کو سامنے آپ کمنٹ کریں لائک کریں اور مجھے بتائیں ایسا ہے لگا آپ کو